کمر کے جوڑ سے لے کر پوری ٹانگ متاثر ہوگی وزن اٹھانا مشکل ہوگا چلنے میں دشواری پیش آئے گی یہ تینوں میں مشترکہ علامات پائی جائیں گی اب رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ و قولی تمام باب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو قنون مفرزہ کی جو آج کی کلاس ہے اس کا عنوان ہے جی ارکن سا لنگڑی کا درد اور اس سے متاثر ہو سکتی ہیں تین نبزیں ایک یہ سردی والی تار سرد یہ ایک خوشک گرم اور گرم خوشک تینوں کی علامات ایک جیسی ہیں ٹانگ کے پٹھوں کا کھچاؤں اس کو کہیں گے کمر کے جوڑ سے لے کر پوری ٹانگ متاثر ہوگی وزن اٹھانا مشکل ہوگا چلنے میں دشواری پیش آئے گی یہ تینوں میں مشترکہ علامات پائی جائیں گی اب تار سرد نبز اور گرم خوشک نبز سے متاثر ہوگی آپ کی بائیں ٹانگ اور خوشک گرم نبز سے متاثر ہوگی آپ کی دائیں ٹانگ دوبارہ تار سرد اور گرم خوشک سے متاثر ہوگی آپ کی بائیں ٹانگ اور خوشک گرم سے متاثر ہوگی اس نبز سے آپ کی دائیں ٹانگ اب ان دونوں کا مشترکہ علاج کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا علاج علاق ہوگا اب آ جاتے ہیں سردی والی نبز سردی والے نبز پہ ان لوگوں کو کیا دیں گے ایک تو انہیں دیں گے جی دو شدید دو شدید میں چیزیں آتی ہیں مگز کرنجوا ہے پوست آملہ ہے یہ آپ دو دو طولہ لے لیں پھٹکڑی بریان کر لیں وہ چار طولہ اچھی طرح صفوق بنا کے دو میلی گرام آپ یہ خوراک استعمال کریں گے دو شدید کی ساتھ ان لوگوں کو دیں گے تین مکوی تین مکوی میں چیزیں آتی ہیں لونگ ہے دارچینی ہے جلوتری ہے جائفل ہے خلنجا ہے بالچر یہ چیزیں آپ دو دو طولہ لے لیں زافران اس میں آپ چھ ماشا ڈالیں گے اور چینی کا قوام بنا لیں وہ تقریباً ایک پاؤں ہونا چاہیے ان کا صفوف چینی کے قوام میں اچھی طرح مکس کر کے مجون بنا لیں اور دو گرام کی خوراک صبح و شام یہ بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ ارک النساء کا مسئلہ سربی والے لوگوں کا ختم ہو جائے گا اب آ جاتے ہیں جی خوشک گرم اور گرم خوشک نبض والے لوگ ان دونوں کو مسئلہ اگر ہو تو ایک تو انہیں دیں گے جی پانچ ملین پانچ جس میں سونڈا ہے پانچ طولہ نشادر دو طولہ فلفل سیاہ ایک طولہ اور برگ سنا مکی ہے آٹھ طولہ ان کا اچھی طرح سے صفوف بنا لیں ایک ماشا کی خوراک صبح و دوپیر شام پانی سے لے لیں یا دون سے لے لیں باقی ان لوگوں کو دیں گے جی ایک اور چیز جس میں اپنا صفوف ارک النساء ہے جس میں مصبر سرنجا شیری اسگاندنا گوری پپلا مول یہ چار چیزیں عام وزن ہیں ان کا اچھی طرح صفوف بنا کے پانچ سو ملی گرام کے کیپسول بار لیں اور یہ کیپسول ایک صبح ایک شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو ان دونوں کا مسئلہ جو ہے ارک النساء کا وہ انشاءاللہ لو جائے گا مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ